اقید توحید کے فوائد اس سے پہلے ہم نے جان لیا کہ اقید توحید کیا ہے اور ان کے بنیادی باتیں کیا ہیں تو اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اقید توحید کو جاننے کیا فوائد ہیں کیوں ہم اقید توحید کو جاننے کیا وجہ ہے تو کہ توحید کرتے ہیں کہ اللہ رب العلمین کو ایک ماننا ایک جاننے کا نام ہی توحید ہے اس کے فوائد کیا ہیں آجیے ہم دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ اقید توحید کے فوائد کیا ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقید توحید کے فوائد کیا ہیں اس کا جواب ہے کہ اقید توحید کا فائدہ بہت سارے ہیں ان فوائد میں سے چند یہ ہیں نمبر ایک انسان دنیا میں راہ راست پر آ جاتا ہے انہیں سیدھا راستہ اللہ رب العلم نے کہا سیروعت المستقیم انہیں سیدھا راستہ پر آ جاتا ہے نمبر دو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یعنی جو بھی انسان گناہ کیا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس اقید توحید کی بنا پر اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے نمبر تین آخرت میں جہنم کی عذاب سے محفوظ رہتا ہے یعنی جب بندہ مر جائے پھر جب آخرت کے وقت اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو اس وقت جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے گا جو بھی اقید توحید کو مانتا ہے یہ ایک فوائد ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ پر بندوں کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا یہ بخارش شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر ہے دو ہزار آٹھ سو چھپن دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ اپنے بھائیوں تک شیئر کریں وما توفیقی اللہ باللہ پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے آپ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ